بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم تو شاہن فورسز اکیڈوی آج میورز میں آپ کے لیے بڑے امپورٹنٹ کوئسنز لے کر آیا ہوں جو آپ کی نیوی ایف فورس میں سپیچلی آرگی لیے اگر آپ ان کو یاد کر کے جائیں گے تو انشاءاللہ یہ ایڈیشن ٹیسٹ ہے ان کے جو ہنڈر پرشن انشاءاللہ آپ کا پاس ہوگا اور امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ میرے پہلی سبسکرائبر ہوں گے اور اگر آپ میرے چینل پر پہلی دفعہ ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی اسی طرح کی مزید ویڈیو سٹی آپ تک پہنچی لیں تو بگ ضائع کی بغیر چلتے ہیں ہم اپنے پہلے کسٹنز کی طرف پہلا کسٹن ہے پہلا کسٹن ہے پرچیسٹ پر امان امان سے پہلی دفعہ کب ریدی گئی یہ انیس سو اٹھا ملے نیکسٹ کسٹن ہے کہ اگر 1500 سٹوڈنٹس ایک کلاس میں اگر پندرہ سو سٹوڈنٹس ہیں اور ان میں سی صرف بارہ سو اگر پریزنٹ ہوں تو پھر یہ بتائیں کہ کلاس میں سٹوڈنٹس کی کلی پرسنٹیج ہے وہ موجود ہے تو بیوز اس کا بڑا آسان فرمول ہے کہ آپ بارہ سو کو انڈر سے ملٹیپلائی کر کے اور ٹوٹل جو سٹوڈنٹس ہوں گے وہ ڈیوائیڈ کر لیں تو آپ کے پاس کامسر آجے گا اس کامسر ہے ایٹی اسی طرح اگر پانچ سو سٹوڈنٹس ہیں ایک کلاس میں اور اس میں تین سو چالیس سٹوڈنٹس پریزنٹ ہیں تو پھر آپ نے ایپسنٹ سٹوڈنٹس کی پرسنٹیج ہے وہ بتائیں گے تو اب اس میں تھوڑا سٹرکی ہے ٹوٹل اگر پانچ سو سٹوڈنٹس ہیں تو پہلے ہی آپ نے بتانے گے کتنے پریزنٹ ہیں تو تین سو چالیس کو ملٹیپلائی کریں گے آپ ہندرڈ کے ساتھ اور ڈیوائیڈ کریں گے پائی مٹرڈ پر تو یہ آپ کی وہ پرسنٹیج نکلے گی جو پریزنٹ ہوگی لیکن سوال اب یہاں پہ پوچھا گیا ہے کیا آپ نے اپنے اپسنٹ سٹوڈن کی آپ نے بتانے گا تو جو بھی پرسنٹیج آپ کی پریزنٹ کی ہوگی وہ ہندرڈ سے مائنس کریں گے تو آپ کی پاس جو ریمیننگ ہوگی وہ آپ کی اپسنٹ پرسنٹیج ہوگی تو یہ تھرٹیٹیٹو جو ہے وہ اپسنٹ آپ کر سکتے ہیں نیکسٹ وچن ہے کیا ٹرین موس ٹوائس تین ایکار ایک ٹرین جو ہے وہ ایک ٹرین جو ہے وہ ایک ٹرین کی اس پر ڈبل تیزی سے موک کرتی ہے اور اگر ٹرین جو ہے ٹرین جو ہے ٹرین جو ہے وہ ایک گھنٹے میں تہہ کریں تو اس کا جو ہے وہ ٹرین ہے کیونکہ اگر ٹرین جو ہے ٹرین جو ہے وہ ٹرین ہے جو ہے ہوتا ٹرین ہے تو آٹھ دن آگے اگر حساب لگائیں تو زہر اکھر مانڈے ہی آتا ہے کیونکہ ساپ دن جو ہے وہ سنڈے تک پورے ہو جاتے ہیں اور آٹھا دن جائبو پھر منڈے ہی بنتے ہیں which country of the world is the largest corporate producer country یعنی وہ کون سب انکہ ہیں جو سب سے زیادہ corporate جائبو produce کرتا ہے جو ہمارے روم میں بچھاتے ہیں یہ ایران میں سب سے زیادہ corporate جائبو بنتے ہیں اس کے بعد ہے when dr. عبدالسلام got nobel prize تو dr. عبدالسلام نے nobel prize حاصل کیا نایٹین سیٹی لنکا ہے پلانگیا ہے اس کے بعد ہے پاکستان اور پاکستان کے درمیان جو باردوں کی لینا فرم اکتنی ہیں چاہیے 22002 کلو میٹر ہیں یہ یونٹس کا اسپیشلی اپنے понимаю کرنے ہیں وہاں پہ کلو میٹر ہے میٹر ہے اپنی روح کی آئییہ پاکستان ہے پاکستان نے آئییا کیسے دیا کو یہ سب کو بتایا ہے تو آپ کو ایک پاکستان ہے سب سے پہلا ہج کم آفر کو ہوا تین تھ تھین ہی یاد رکھیں کہ یہ مکس ٹیسٹ ہے تو ابھی بھی کیونکہ نیکس تیسٹ آکھ رہے ہیں پسکر ہی میں نے وہ ایپورٹن قیسٹنز لہی ہیں جو ایکل تیسٹ پہ آ چکے ہیں پاکستان اور ابانستان پاکستان اور ابانستان بھی درمیان جو بردر ہے اس کا نام کیا ہے درین لئے وہ کرارتا کردت مجھم ستارے والدہ کرارتا ہے کچھا ہی گوچز گفر پاکستان کیا میرے سو کم چاپ رہے ہیں یہ کچھا ہی کہو یہ کچھا ہی یہ کچھا ہی ہے کیا ہے یہ ہے یہ اس مول میں اس مول کو کار جاتا ہے یہ پتہ ہی ہی پیدا کو کار جاتا ہے سپیکر آمدہ پروفیٹس اس کا ٹائٹل کس خلیفہ کو ملا گیا ہے یہ حضرت شوہر اس کے بعد پاکستان کی وہ کالی خاتون ہے جو سپیس میں گئی ہے تو یہ نمرا سلیم ہے اگست 2006 پاکستان کا پہلا گورنر جو ہے وہ محمد علی جناصر تھے اگست 147 سے 11 سپیمبر 1948 تک فسٹ وارہ پاکستان انڈیا اور ایشو اف کشمیر یعنی کشمیر کے ایشو پر ویسے تو جنگی ہوتی رہی ہیں لیکن کشمیر کی ایشو پر جو ہماری ایڈیا کی سجند ہی ہو پہلی وہ بائیس اککوبر 1947 کو ہو اس کے بعد ہے تاشکن انڈریمنٹ سائن پاکستان انڈیا پاکستان انڈیا کے درمیان جو ہو تاشکن مائدہ تاشکن میں وہ کم ہوا یہ 10 جون 1966 کو ہو اس کے بعد بادشاہی ماسٹ اللہور وہ کس شخص کی طرف سے بنایں گی اور کم بنائیں گی یہ اوراں سے پہلان یہ کی طور میں کنائیں گی یہ طرف سے اور یہ 1631 بھی سٹارٹ بھی اور 1631 بھی کمپلیٹ ہو اس کے بعد سب سے جو بڑا روڈ ہے پاکستان کا اس کے بعد سب سے جو بڑا روڈ ہے پاکستان کا اس کے بعد سب سے جو بڑا روڈ ہے پاکستان تو وہ ہے شہرہ پاکستان پاکستان اس کے بعد سب سے بڑا اور لاتان کہ کہ صورت جو صورت مجھے تیس تنبر إنیسوس سمتاریس کو یہ نا جب پاکستان کا پہلا آئین بنا تو اس وقت پاکستان کا پہلا آئین جو کون تھے صدر کون تھے وہ اس کمرے مرزا تھے یعنی کہہ دے عظم نے کانوریس کو کب چھوڑا یعنی سو بیس کو چھوڑا اس کے بعد ہے اصداللہ کس خلیفہ کا خطاب تھا وہ اصداللہ کا وہ حضرت علی کی محمد علی جنارہ کے ساتھ محمد علی جنارہ کے ساتھ محمد علی جنارہ کی ڈیٹ آگے 23 سیفٹرمبر بہت ایپورٹنٹ کوئسچنز ہیں یہ آ چکے ہیں ان کو لازمی یاد کرنا ہے ون نیرو پورٹ واس پبلشت یعنی نیرو پورٹ کا پبلش ہوئی یہ دس اگراز تنیس سو اٹھائیس کو ہی اس کے بعد ریچ کانٹینٹ آف ورلڈ اس پر ڈال کانٹینٹ یعنی دنیا کا کون سائز سب ریاضم ہے جو اس کے بعد ریڈ سی اس کو اور بھی نام دیتے ہیں اس کے بعد انڈیا کشنگنگا دن کس دریا پر ایڈیا نے کشنگنگا دنیا دام دام کیا دریا جیلا پر ٹھیک ہے اس کے بعد ویڈ ڈسمیس دہ بارٹشن اپ مغال یعنی پان بانگال کی جو پارٹشن ہے وہ کب دیس مسٹو پہ یہ انیس سو الیونل نے اس کے بعد بچے لینکتہ پاکستان کوسٹل لائن کوسٹل لائن جو ہے یہ پاکستان کی جو سردی علاقہ یہ کتنا ہے یہ ایک ہزار چالیس کلویٹر ہے یہ ایک بک میں ہوئی زنگ کی بک میں دیا ہوا ہے اور گوگل پہ نو سو نبی کلویٹر ہے تو یہ آپ نے دیکھ لینا ہے کہ خوشنز وہاں پہ کون ساتھ ہے تو موکی ہوتی ہے گوگل پہ تو آپ نہیں کر سکتے ریلائے لیکن پھر بھی اس کو آپ ایک افتصالی کر لیں چورا چوری ایکسیڈنٹ اکٹ چورا چوری ایکسیڈنٹ جو ہے وہ انسیڈنٹ چاہیے واقعہ کب ہوا تو یہ پانچ سو بڑی سو بائیس کو ہوتیس سوفہ سوفہ کہتی ہے کہ یہ ایک روم کو کہتے ہیں اس کے بعد بھٹیس نصاب آف زکاة اور گولڈ سونے پر جو نصاب آف زکاة کی بکتی ہے وہ ساڑھے سام ٹویلے سونہ جا پر سیون پرنٹ پرنٹ سیون ایڈ وان آف ٹیک ہے اس کے بعد وٹس دی ڈیٹ آف ایٹی نفیٹ سیون ایڈ پہنی سوار جو جنہی ازادی کی ڈیٹ ہے کوئنسی ہے ٹویل کو ٹیل می اے وٹس دہ رلیشنشپ بہتین حضرت خمزہ ایڈھول ڈھولی پاکٹ باپ سلکہ یعنی حضرت خمزہ اور حضور پاکٹ باپ سلک کی دردیاں کیا رشتہ ہے کہ یہ آنکل ہے پاکستان اور بھانستان کے دردہ جو بارہ سو میل ہے اس کے بعد بیسائل is the city of his country بیسائل جو ہے وہ کس کونسا کس ملکہ شہر ہے تو یہ جناب سویزر لینڈ کا شہر ہے دنیا کا سب سے چھوٹا بریازہ وہ آسٹریلی ہے پاکستان کا جو سب سے بڑا سیول اعزاز سے ہو نشانے پاکستان ہے اور سب سے بڑا جہب ہو نشانے اہتر خوجی اعزاز ہے کہ یہ پتا ہونے چینے لیگا پاکستان کی منزل امرد ہے ہم کہ پہلی خاتون گورنر پاکستان کی وہ ہے جناب رانہ لیاکت اللی خان جو گے پندرہ دنیاں عباری 1973 سہ دے کر 28 فیبری 1976 تک گئی ہم سویزر لینڈ پاکستان کے سینڈ پاکستان کی اس کے بعد اٹک کا پرانا نام کیا ہے کہ ملک سے تعلق رکھتے تھے اس کے بعد اس کے بعد اٹک کا پیدا کٹی ایڈنسی جیسے ہی اٹھا میں سات ایڈنسی جیسے کئی بڑا ری ازار دی ریزیا اوریا گی بڑا ہیڈنسی اس کے بعد ابجیکٹیو ریزولیشن پاسٹ بائی ویچ پرسنیلیٹی کس پرسنیلیٹی کی طرف سے ابجیکٹیو ریزولیشن پاس کی گئی ہے یا یہ لیاکت علی خان کی طرف سے اس کے بعد بولی قرآن کا دوسرا نام کہہ ہے اسے فور خان بھی کہتے ہیں دریاں بہتے ہیں سات دریاں بہتے ہیں اس کے بعد بولٹک کنٹریز کتنی ہیں یہ تین کنٹریز ہیں اس کے بعد سب سے بڑا افریقہ بریزن بریزن افریقہ کا جو سب سے بڑا ملک ہے وہ ہے الجیریہ موسٹ ڈیویلپ کانٹینٹ دنیا کے سب سے زیادہ ڈیویلپ جو بریازم ہے وہ ہے انجانہ کی جو رہا سب سے پہلا جو ہے ٹیمپورٹک کلیکشن پاکستان میں کم ہوئے وہ ساتھ دیسمبر انی سو ستر کو ہوئے ویڈ پیرپورٹ ریپورٹ واس پبلشت پیرپورٹ ریپورٹ ہی وہ کم ہی انی سو اٹھٹیس میں ہی چھوٹیس مارک چنینی سو چیز پایا اس کے بعد جو کنٹریز کارڈ دنیا کا سب سے بڑا موقع ہے وہ رشیہ ہے آوینی ورسز سورہ بکرا بکرا میں کتنی ہیں دو سو اچھے ایسی اس کے بعد کتنی جنگوں میں حضور سب سے پرانا نام مدینہ کا وہ یسرف کہہ لاتا ہے بنی اسرائیل جو ہے وہ کس پوفیٹ کے ساتھ قبل کرتے ہیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام مسلم لیگ جو ہے وہ کس سال اسٹیبلشتری تیس تسمبر انیس سو چھے کو بائی نواب اکٹو کا سلیم اللہ خان کی طرف سے ڈیو پوٹ پوٹ такая 보면 خان کی چکریدگیا کھلائی سب سے تکرانا آئ many русکانی ان کی تکران ہے جو ہے جو ہم تکران پا ہم خان کیس کا آئن است خاند respecting Gateway a vlpi کس کنٹری میں کس ملک میں جو پورا ایک چانچ ہے وہ ایک ویلیج کی طرح ہے وہ بھی اتنا ہے ہمینی مسلم سولجرز شہید ہوئے بدر میں کتے مسلمان شہید ہوئے یہ پورٹین شہید ہوئے کہنے عظم جہاں وہ آنڈیا مسلم لی کا پریزیڈنٹ کا بنے انیسو سولہ کو بنے اس کے پاس سب سے بنیاد لمبا دین جنگے پلاسی جھے وہ کب لڑی گئی تو یہ 23 جون سو سو ستامل کو لڑی گئی وید قیدی آزم کے پورٹین پوائنٹ چودہ نکاب میں سی ہم کیا تھے تو قیدی آزم نے چودہ نکاب 15 مارچ 1929 کو پیش کی ہے پارٹیشن کے بعد پر کون سے پاکستان کی دو پروینسٹ ہیں وہ ویدان آمشم اس کے بعد پہاڑ جائے وہ کہاں پہ ہیں یہ جناب چھے پر آلنے ہیں ایمازون کا جو ترہیہ ہے وہ کہاں پہتا ہے وہ ساتھ امریکہ بھی ہے اور وہاں پہاڑ جائے ہیں اولوچستان کے قرم گورنر اور وہاں پہ وہاں پہ ہزارت موسیق بادر ہزارت موسیق بادر کا نام کیا ہے ہزارت خارون اس کے بعد ہزارت آردنس کے کب ہزارت آردنس جائے گیا کی ہے ہزارت خارون کس نے ایڈریس کیا تھا چوبری محمد علی نے and who was the founder of e b foundation e b foundation کے جو founder ہیں وہ کون تھے وہ عبدالستار ایڈی یہ عبدالستار ایڈی ہے what is the capital city of argentina argentina capital city وہ کون سا ہے وہ بیانوس ایرس ہے اس کے بعد پاکستان ایکسپلوئیزنٹ اٹومیک بام آن رنٹی اکھر بے آن رنٹی اکھر بے آن رنٹی اکھر بے آن رنٹی اکھر بے کہاں پہ کس مکام پہ کہ وہ چاوی کے مکام پہ جو بلوچستان کے مقام پہ اس کے بعد what is the capital city of Bhutan Bhutan کا لکھر سٹی ہے وہ کنس ہے that is Timpoo اور موگلا نیم جو ہے کنس دریاء پر باقی ہے یہ جیلک کے بیٹش کورپنٹ ڈیوائیڈ گیا تھا یہ انیسو پانچ کو پہلے گیا اس کے بعد بانگے درہ پوک جو ہے یہ کس پرسنیلٹی کے لکھی ہوئی ہے اس کے بعد انڈیان اوشن اور ریڈ اوشن کہاں پہ جا کے ملتے ہیں یہ جناب شیز کے نام کے ذریعے میں تھے اور نیم آف پرسن ہوگی ہے ایڈیا آف سار کا ایڈیا کس نے دیا تھا یہ جناب عزیز رہبان نے دیا تھا اور لاسٹ ہمارا کوسچن ہے کون سی بدر کی لڑائی میں اگر پاک سلام نے شرکت نہیں کی تھی کس خلیفہ نے شرکت نہیں کی تھی تو وہ جناب حضرت عثمان کو دلاتا رہے تھے تو یہ تھا آج کا ہمارا ہنڈرڈ کسٹن جو کہ مہت ہی ایپورٹن کسٹن ہیں ان کو ضرور یاد رکھیں اور ابھی تک آپ نے اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کرنے اسی طرح کو میں اور کی ایپورٹن کسٹن جو آپ کے مطلب ٹیسٹوں میں آتے رہتا تو انشاءاللہ شیئر کرتا رہا ہوں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ فیدہ ہوں دوستوں میں بھی شیئر کریں اور ویڈل اچھی لگیوں کو لائن کریں اپنا خیال رکھیں میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہر ٹیسٹ میں کاملگی دے محنت کریں انسان کو اسی انسان کو کاملگی ملتی ہے جو محنت کرتا ہے شاک فرس کے چکر میں بالکل نہ پڑھیں محنت کریں اللہ پہ زکین رکھیں پاہلین سے بہن لیں استادوں سے دعائیں لیں انشاءاللہ یہ میری آن کے لئے لوگ ہے thank you اپنا خیال رکھیں take care اللہ آپ کو